اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کو دہری شہریہ چھپانے پر نااہلی کیس میں نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر کے 24 فروری تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دہری شہریہ چھپانے پر وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے خلاف ناہلی کیس کی سمات ہوئی ہے وفید درخواست گزار نے کہا کہ فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن میں دہری شہریہ کے حوالے سے جھوٹا حلف نامہ جمع کر آیا ہے جسس آمیر فاروق نے اس افسار کیا کہ الیکشن کمیشن میں نامزدگی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا تھی وفید نے کہا کہ نامزدگی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 11 جون تھی جسس آمیر فاروق نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن میں جو حلف نامہ جمع کر آیا گیا وہ درست نہیں تھا وفید جانگیر جدون نے کہا کہ فیصل وارڈا نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا حلف نامہ جمع کر آیا ہے عدالت انفاقی وزیر فیصل وعدہ کو دوری شہریت چھپانے پر نا اہلی کیس میں نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو بھی نوٹس جاری کر کے دو ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دے لیا ہے عدالت فریقین کو چوبیس فروری تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے